بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضائے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کلام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کریں باتیں میرے آج کی مہمان کا شمار دنیا کرکٹ کے بہترین فارس بولرز میں ہوتا ہے انہوں نے بے شمار میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی اور اپنی پرفارمنسے پاکستان کو جیت سے ہم کنار کیا تشریف لاتے ہیں فاسٹ بولر محمد آسف فاسٹ بولر ہے اور وہ بھی ہمارے سیٹ پہ ہمارے شو پہ بہت بہت شکریہ آپ آئے اپنے ٹائم نکالا جی تینکیو کیا بول نکال لیں نہیں بول تو نکالا ہے ماک سٹ کر رہا ہے اورے آپ کی بول تو بڑے بڑے لوگ در جاتے ہیں نہیں بس اللہ کا شکر آپ میند بھی تھی اور کچھ گھر والوں کی دعایں بھی تھی کچھ چیزیں گارڈ گیفٹیٹ بھی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی سپیشل صلاحیت تھی بہت ساری پاتے کرنے کا آسف میری آج کی مہمان ایسی خاتون سیاستدان ہے جن پر سیاست کی دیوی ہمیشہ مہربان رہی ہے جو اپنے مخصوص لب و لہجے کی وجہ سے مخالف کو بھی اپنی دلیل پر قائل کر لیتی ہیں تشریف لاتی ہیں شائستہ پرویز مالک میری آگلی مہمان ایک خوب برو موڈل اور ایکٹرس ہے جنہوں نے موڈلنگ کے بعد بہت جل ٹی وی پر بھی اپنی جگہ بنا لیتی تشریف لاتی ہیں ویری گارجیس مومنائی بار یہ دیکھیں جی آج میری دوست آئی ہے میرے سیٹ پر مومنہ اس مائک سچ اگوڈ فین یہ وہی دوست ہے نا جنہ دین ہے ایک مینے تو ساڑے سامنے بھرائیاں کر رہی اے یہ وہ والی نہیں ہے تو دوسری ہے ہاں وہ دوسری ہے ایڈیاں کی تو کرنی ہے یہ وہی ہے نا جیدہ کینڈی سی پرس چھو پہے کار لیتا ہے نہیں نہیں یہ وہ والی بھی نہیں ہے اسی دوسری ہے کہ مومنہ نے میرا ایک پاری موبایل چکے آج تک واپس سے نہیں کہتا اور ماں بھی نہیں رہی مہم مینہ تھی یہ مومنہ ہے اچھا 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 اچھاً اے مومنہڈا جوتہ دیکھ رہے ہو کیوں اسی دلنہ کریں تریاسی بھی لگ سکتی ایک جوتہ تشریف ہے جنہ اے پہنے سے بھیک رہے ہو ہے نہیں تو کیا آفتے بعد اسی فیضہ رہے ہیں بیٹھیے جی بہا سائی تالیاں پہلی افیضہ دی دوست بھی کیا ماشاءاللہ خوبصورت سماک میٹے دیاں دوست باہن ہی نہیں گئی علاکہ اصلاح ہینڈی دوست کیوں بنا دی کیوں ہشاب نو ریڈی دے پاکنو نو مانگ دی بھی آسل صاحب آپ کا تعلق تو گجر برادری سے پھر آپ کرکٹ کے جانب کیسے آگئے ان کا قویشن اچھا ہے کیونکہ گجروں کا کام نہیں ہے کرکٹ میں مگر آپ ابھی دیکھیں کہ جو بھی ابھی بیس فاس بولر آیا ہے نا پچھلے آٹھ دس سال میں تو وہ تینوں چاروں گجری تھے اور آپ کی جو پنجابی فلمیں ہیں نا میرا خیال ہے گجروں نے اٹھائی ہوئی تھی فلمہ چو گجر گے تے فلمہ فیل ہو گئی اب پاکستان کرکٹ ٹیم چو گجر جاندے یا فاس بولر تیری رپن دے اور صحیح کہیں دیسی شارکے پہ گجر آوے یا تے گجر فلمہ چنے تے یا کرکٹ چنے تے پیچھو مجھا کون چوند ہے مجھا کے لئے بندے رکھوں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی شویب بھی گجر یہ ہے آمر بھی تھا میں بھی تھا تو یہ لارڈ آ رہی ہے اور یہ آپ کو پتا کہ یہ فاس بولنگ جو ہے نا وہ مضبوط بندے تکڑے بندے تا کام ہے جی تو وہ گجر آپ کو پتا شروع سے تکڑے ہیں کٹے نے ایک مینے جدد پینا ہندہ گجر ادھے کھنٹیج پی لیندہ گجر تے انہا تکڑا ہندہ موٹسیکل تے جا رہے ہیں پیچھے دودھے بلٹوئے سامنے ہو ٹرالی آئی ہے بچ وجہ ہے ٹرالی اُلٹ گئی ہے گجر پھر جا رہے ہیں دیکھنے سے تو بلکل بھی پیلوان نہیں لگتے نا تکڑے لگتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پیلوانوں کا کام نہیں آپ نے اتھلیٹ بننا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو سمارٹ بھی رہنا چاہی ضروری نہیں ہے کہ گجر ہے تو وہ پیلوانی ہوں گے کچھ اور ہوگا چاہے وہ چھوڑ بھی گیا تو وہ ایک آد ہی ہوتا ہے جو موٹا ہو گیا وانہاں موسٹلی سمارٹ ہی ہوتے نوڑا 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 شایسر جی آپ بتائیے لاہور والے جرسے میں جو انیس سو لوگوں پر ایف آئی آر درج ہوئی اس میں آپ کا نام ہے یا نہیں اس میں نہیں ہے کیونکہ میں لاہور میں تھی نہیں اس دن صبح کو آئی ہوں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جب جب جی چاہے جس کا جی چاہے تیار ہیں آ جائیں کیونکہ جس راستے پہ اب ہم چل پڑے اس کو منزل تک پہنچا کر ہی دھم لیں گے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں دیکھ لیں گے درنا نہیں ہے درنا نہیں ہے جو دو مفت کھانا کھانا ہوندہ ہے جیل چلا جاندہ ہے بات سنیں آج کل ذرا سوچ کے جائیں ایسا نہ ہو آپ کی روٹی بھی بند کر جائیں اچھے ان کی روٹی کرتے چھوڑیں آپ کی لیڈر کا ایسی چل رہا ہے یا اتار لیا گیا ہے تو ان میں اتنا ضرف ہی نہیں ہے کہ یہ امبرداش کرتے لیکن کوئی بات نہیں ہمارا لیڈر جو ہے نا وہ ڈٹا ہوا ہے اچھا جے ایسی تے ٹی وی کٹ لیا گیا تے عدی قیمت تے مہنو لہو بچہ میاں صاحب جو دے نرمو نازک طبیعت دے مالک نے ایسی انہاں نے لائے دل کرے انہاں توتی بنائے پاک انہوں تھے بیٹھے ہیں بڑے مضبوط ایسا آپ کا بندہ ہے آپ کر لیں آزمال لیں دیکھ لیں باجی اسی کی ازمانہ آزمان لیں آزمان ڈے ساڑھے ہلوں تے ہو بھی ٹھیک ساڑھے یہ بھی ٹھیک ہے منافقت کرنے ہو باجی پیدا ہی میں آیدہ سامنا کرنا ستی ہوئے انہ دے دور دے ویچ کٹ کیتا ہے دور دے ویچ زیادہ کرنے اپنی بیوی دے سامنا کیوں نہیں کردا دخوا امینو دنیا دا کوئی ایسا مرد اپنی بیوی دے سامنا کرسکتا ہو تو تے بیوی دے ویچ دار جانا ہے جی میں نون لگ دا لیڈر نیب نو ویچ دار جاند ہے مرمال نیب کشوی نہیں جو چیز بیوی ہے او تے نیب ہے نیب بیوی کمنٹ چے گائب کردن دی بیوی ہیں جنہ بندے نا پیار کردیا نئے اولاد نا نہیں کردیا جو تو کترے بار جانا ہوئے بچیاں وہ انا ہمسائی کو چھڑکے جاندیا کدھی بندے نے چھڑکے کہیں گے آئے تو ہم نے آپ بتائیں کہاں مصروف ہیں کن پروجیکس کو سائن کیا ہوئے آج کل کیا ہو رہا ہے آج کل تو فلم کی تیاری چل رہی ہے دال چاول ہے فلم کا نام دال چاول پھر راش پہی ایڑا اس پر زیرے کا تڑک شرکہ سب لگا ہوئے سب لگا ہوئے اسی لئے ہم نے ایسا نام رکھا کہ یہ لوگ بھی آئے کھانے کے لئے ہی آئے لیکن دیکھیں گے تو صحیح نہیں پھر ان کا دال ہوگا نام کا چاول ہے ان کا دال ہوگا ہیرو کا چاول ویسے ان کا چاول ہونا چاہیے گوری چٹی تو یہ دال پتلی ہوتی ہے چاول ہمیشہ پان میں ڈالوں پھول جاتا ہے بالکل اس طرح درمال تیرے مو جو کہ او چاول او دال تے میں چاول میں چاول ہیاں بچوں اللہ ہو گیا ہے اگلی فلم میں کریلے اپنا ہوگے اللہ کہے یہ ہٹ ہو جائے ہٹ ہوتی ہونی ہے جو لگڑی ریڈیاں ہاں بھی ان کا نکلتے ہیں کہ یار فلم اچھی ہے یا نہیں اچھی یہ فلم بھی کہ ہر بند نے کہنا کہ یار فلم تے چیزیرا نمک کٹ سی مگر یہ تو بتائیں کہ یہ دال کون سی ہے چینے کی ڈال ہے مسور کی ڈال ہے عرر کی ڈال ہے کالی ڈال ہے پیلی ڈال ہے ماش کی ڈال ہے چاہے ان کو ساری ڈالوں کے نام بھی نہیں پتا جا آپ کی وجہ سے پتا جائیں بتاؤ نا کاسٹ پہ کون گوھلے ایک کاسٹ چینے جی ادھا کلو دال چینہ اور کلو چاول چینے کی ڈال کے بعد گیس والی بوتل پینی پڑتا ہے پاک بچ مونگی تھی پا لگنے کاسٹا دسم لگا تو چمچا لائیجے چمچا لائیجے کاسٹی لگا تھلے لگ جب ہے اچھا پھر کون گوھلے کاسٹ میں سلمان شاہد صاحب ہیں شبتر کیما شبتر کیما کال چاول دیکھنے کے لیے تکتے لے کے جانا پڑے گا چاہ 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 چھوڑی لائے کے چلا جائے گا چھوڑی چھوڑ پا دے داڑ پا دے ایک مند نے لنگردی دیکھ پک آئی ہی انہیں دامدین آسنا دیکھ دو تے پراتے کولے رکھے ہیں بے سبرہ پہلے میں نے دے دیوں وہ بھی چارہ فمبل ہو گیا داڑ کردن دے بجائے کولے اور اے فیلے میکنہ سے ٹکن ہی لہنی پہنی دانو ادھا کنڈا تم آل پانی پہنی آپ کا کیاریکٹر کیا دا فیلم میں مذہب دال چاول میں پولس والے کی بیٹی ہوتی ہے تو وہ ایک نسل دا نسل چیز چل رہی ہوتی ہے جو کہ ایک خاندان لے کے چل رہا ہوتا ہے اپنی ملک کی حفاظت کے لئے آپ کے اوپوزیٹ کوئی ہیرو ان کا نام ہے سفیان احمد اچھا انشاءاللہ جلدی ہی ہم آپ کے شو پہ بھی آئیں گے بلکل بلکل یہاں ہی لانچ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بولرز آ رہے ہیں جتنے بھی وہ پریشر برداشت ہی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں قوالٹی نہیں آ رہی قوانٹیٹی آ رہی ہے ہمارے پاس لوٹ میں پچیس تیس لڑکے ہیں سینڈرل کونٹیکٹ میں بھی جسی کو مرضی بٹھالا اور کسی اور کو ڈال لو قوالٹیٹی ہم لوگ ہوتے تھے آسف صاحب ورگا دنیا دا بہترین بولر ہوگے تکیڑا بیوکوف کپتار نوے گا جو پلینگ لیمان دے بھی چینل نہیں پائے گا ساڑے ملوک جو کہ یہ ہو جے بیوکوف رے جنہاں نے ہو جے کاما بہائے گا ہوتے ہارفیل چوندے اچھا آتا ہے ایز بیٹسمن تو اس کا ایڈیال ہوتا ہے کہ میں نے انزمان بننا ہے یوسف بننا ہے ابھی جو ٹیم بن جو لڑکے ہیں ٹیم میں جو بیٹسمن آ رہے ہیں کوئی بھی دیکھے کوئی اپنا ایڈیال ہی نہیں بنانا چاہتا پہلے جڑے پلیئر سڑنا انہوں نے دے لو ہندہ سی پنجا کرنا سو کرنا آم انہوں نے جڑے نا کہن دیا عشق کرنا صبح فلانی نو ٹیلی فون کرنا ابھی تھوڑا سا ایک اچھا جاتا ہے ہمارا میڈل آرڈر میں اور وہ بہت اچھا کنٹینیوزلی جا رہا پچاس ساٹھ ستر وہ ہر میچ میں ہی کرتا ہے تو اسی بابر آزم دیگال کر رہے ہیں جی بالکل اس طرح کہ ایک دو اور بیٹسمن ہونے چاہیے ہمارے میڈل آرڈر میں جو کہ ٹیم کی ریڈ کی ایڈی ہوتی ہے وہ ہے نا ساڑے کل امام الحق مگر اس کی ایوریج دیکھیں بہت اچھی ہے یہ ایوریج تے آج کل سوشل میڈیا تے ایڈی اچھی جا رہی ہے کیا بات پائرل ہویا پیا پرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر شوٹس چھوٹس کے گوڑا ہونڈ دیا تھلے پڑھوا سڑے آگیا اور پہلے آگیا اور سمجھے اگر مدد ہے پیرے تو کنگا میرا پیچہ لکھا تو سی ہوتے آگیا یا میگا پڑھا میں گا پڑھا آہا الف زمال جب آپ کو کل رکھا ہے پاشا اللہ جیتا ہمزور ہے تہنڈی اپنے پر ہوجوہ گریان دینے ہیں ہاں اور جانے اپنی صحت بیکھی ہے جو مجھے باتیں سنا رہا ہے کیاہ میری صحت کو ماشاءاللہ سیاسٹی بھی ساڑے مہمان آئے نہیں شاہستہ پرویز تھا ہے اگر کسی نے بچوں کے لیے کچھ بنانا ہے تو اس نے اندر ضرور جانا ہے ایک دن مائی نے گیا بچے میں نے گولیاں دا پتہ لیا دے کہنیدہ کیوں ماں جی نوی بندوک لیتی ہے ماشاءاللہ محمدہ جی کھڑا اچھا ڈرہ سپایا کیا بات انگریزہ دا جنازیاں کے ایتان دے بیان پا ہوندیاں ہونے ہیں وہ کتان جی ایتان لڑکی ہیں ٹی دی تے نظر ہوندیاں ہاں جی ساڑی ہاں مہاں نا یقین کرو دے لکارتا بھی کڑے ٹائمین ہے تو جان چھوڑ جی بے ساڑی ہون یا بھڑے پیار، نفیس، چیز، نفیس، نفیس، نا لے گی اور%, آہ، آہ، آہ خراکاڑیاں اور یہاں ہواسی رہن یقین کر پیرا تھل کو زمین کڑ دن دی اور کہ ناؤں لے گی اچھا یہاں لڑکی معوسم مچا ہو بیٹھا ہے بڑا جوائے کر دی اچھا یہ اچھا اپنے دوسرے نے کہاں جانو میں دیکھو معوسم کپنا پیار ہے آج بگو چلتے ملتا ہے وہ بھی فوری تیار اندھا کہ یہ لیے یار آوٹنگ دیکھ ملتا یہاں ہوتاں جدو کا موسم جنگا ہوتا تے اپنے ہمارے کانڈا یہاں بھی آپ آنڈتا ہے دے کورتے نہ ہو آئیے اگر اپنے شاہر میں لڑائی ہو جائے تو پڑے نفیس طریقہ نلائی کرنگے میں نہیں تمہیں پلاتی جو مجھے جو مجھے کالوں میں چاہو آج کے بعد تم ملتا چکل دے ملتا چکل دے یہاں نرمہ لڑکیاں اپنے بندے نہ لڑتیاں انہاں سیاپا کر دیاں کی کوٹنا آپ ہی اپنے مڑکیاں انہوں مار مانو انہوں مار مانو نہ شاہدی رہی میں نہیں جانا تو ملتوں گا لیا ملتوں گا ملتوں گا ممی ڈیڈی لڑکے اگر پوچھنا جانو میری برڈے ہے مجھے آپ کیا گفت کریں گے تو آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے ڈارلنگ کوئی مسئلہ نہیں میں تمہیں فورٹ چونر گفت کر دوں گا تو اے ہجے بندے نو کہو نا جانو میری برڈے تو اسے کی گفت کرو گے اگر کہن دا میرا آپ رکھا با جگیا تنو گفت کریں اگر پوچھے اسے کی گفت کریں ڈیڈی لے ایک سوٹ ڈیلے تو دو بھگڑ چلا کے تو رف ہی دکاندار نے پچھا پچھے اے بھی بھی اکر تنو سوٹ لے جاننیا کہا نا کوئی جنیا میں رنگ جو چھلی ہی ہاں اے ایک دن موٹر شایقل چھلا رہی ہے اسے کیا پولیس الے نے کہا اوہ رک جا تیریاں ہیڈ لاتا ہی نہیں کہندہ اگر ہٹ جائے دیاں بریک ہی نہیں بڑی بڑی جگہ تظلیل ہوئے ہیں اور جہرا مزا سے نانا پہستی سے بہت چنا وہاں اپنا ہی مزا آوا ویلکم بیک تاروں سے کرے باتے آسر صاحب اگر آپ کو دنیا میں سب سے بہترین ان سوئنگ کرنے والا بولر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا تو ان سوئنگ میں اتنی مہارت کہاں سے حاصل ہوئے ہیں میں بتائیں میں بیٹرک میں تھا تب ہی سے آپ نے تین دو تین بجے سے لے کے شام پانچ چھ بجے تک ہم نے کنٹینیوزلی بولنگ کرتے تھے کچھ نیچرل چیزیں جیسے کہ میں نے پہلے بولا کہ آپ گوڈ گفٹیڈ بھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں پچھ کا بہت اچھا رول ہوتا ہے انگلیش کنڈیشن تھی جیسے ورلڈ کب میں بیسٹ کنڈیشن ہوتی ہے سوئنگ بولر کے لیے جو کہ ہمارے بولر نے بالکل فائدہ نہیں اٹھایا کوئی شک نہیں مگر لوگ کہتے ہیں آپ سیریس نہیں ہیں آپ نے اتنی ایفرٹ نہیں کتنی کوشش نہیں کی جیسے سلمان برٹ کو دیکھیں وہ بھی آگیا واپس آگیا تو آپ نے کوئی اتنی ایفرٹ نہیں کی کیا مگر میرا وہ نہیں ہے کہ جا کے کسی کے دروازے میں بیٹھ جاؤں گی یہ بات یہ باری جو دیو گا اگر یہ تنکنگ ہے تو یہ بھی اندر گئے بند ہے کہ خودداری نہیں مرنی چاہیے خودداری مر گئی تو بندہ ختم میرا کام ہے گراؤنڈ میں پرفارم کرنا وہ آپ کے سکورکارڈ بولتا ہے یہ میرے ساتھ ہی خیلے ہیں جو ورلڈ کپ کھلے گئے ہیں واب اور یہ میری وابڈا کی ٹیم سے ہے میرے پہلے دو میچز میں 19 ویکٹ تھی اور ان کی دو آؤٹ تھے تو یہ ورلڈ کپ کے لئے کال ہوگے ہم سکورکارڈ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں ہم نے تو کچھ اور دیکھنا ہوتا ہے تو آپ میرے بیٹے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ ہی کچھ کرنا پڑے گا جو سب کریں بات تو صحیح بات تو صحیح بات تو صحیح بات تو صحیح اگر کسی نے کہا نہیں بات تو صحیح تو اسی گجر اپنے پتھے لائے گا ماں باپ اور بیٹا ایک ہی گھر سے تین افراد درکھنے قومی اسیمبلی ہے آپ لوگوں پر قسمت مہربان ہے یا پھر پارٹی سے وفاداری کا انعام ہے قسمت بھی ہوتی ہے لیکن پارٹی سے لائلٹی جو ہے اور جو لوگوں کی خدمت ہے یہ اس کا ریوارڈ ہے دیکھیں پارٹی نے تو ٹکٹ دیا لیکن پھر محبت سے جس لوگوں نے جو ایکسیپٹ کیا اور ریوارڈ کیا وہ بھی قبلی ستائش ہے کوئی شاہ اور اچھنے لوگ گھر میں ماشاءاللہ سارے آپ بھی بیٹا بھی ہسپنڈ بھی صبح صبح تو احتجاج بہت ہوتا ہوگا گھر میں دیکھیں دیکھیں کون آیا جیم آیا مکھان آیا ویسے ایک کار دے ویچھوں تین ممبر اسیمبلی ہونے ٹھیک ہے نا اپنے کار کننہ نو خوب ٹال دے ہونے تیری اپلیکیشن امی نو دیتی امی جا دے سلام آباد تیرا کام ہو جے گا امی ملے امی نو کہا میں ملک صاحب نو دیتی اپلیکیشن انشاءاللہ ہو جے گا اس سے چکر اگل الیکشن چاہیے ملک صاحب نو پوچھے مونڈنو میں پڑھائیے پتہ نہیں بس انہی آ رہی ہے کام تا رہا بیٹا نی مندہ بھی اساڑ اچھے یہ بتائیے مومنہ آپ کو انڈسٹری میں اپنا پہلا پروجیکٹ کب اور کسے ملا میں ایک جگہ گئی ہوں وہاں ہم نے سٹوری پڑھی ہے ٹھیک ہے نادیا فکن نادیا آپا وہاں تھی تو ہم لوگ کا وہاں پہ ورکشوپ چل رہی تھی جو ہوتی ہے جو نئے بچے آتے ہیں ان کو ورکشوپ دی جاتی ایکٹنگ کے حوالے سے تو ہم لوگ وہ کہہ رہے تھے تو میں وہاں بہت چپ کر کے بیٹھی بھی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں باتچیت کرنی پڑے گی تب ہی میں سیلیکٹ کر سکتی گا تو میں نے کہا نہیں تناہ مجھے تھا کہ میں نہیں کر سکتی ہوں ایکٹنگ ایک بہت ایمپوسیبل چیز تھی پھر آپا نے مجھے کہا کہ تم مجھے صرف اپنا وقت دے دو میں تمہیں ہنر دے دیتی ہوں ہے اور میں نے وقت دیا اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے مجھے خود نہیں جانا پڑا کسی کے پاس پھر ایک پروجیکٹ ختم اور آپ بھی اپنے طور پر آسف ہی ہیں میں ان کی بات سے اس طرح مرتفع کرنے لگی تھی لیکن میں اس طرح خموش ہو گئے کہ میں بھی ایسی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ نہیں اللہ بیٹھا ہے اوپر کرنے والا ہم کیوں کسی کے پاس آکے ہاتھ پھلائیں رائے گا ایسے مومنا آپ کہہ رہی تھے کہ ایکٹنگ بہت مشکل اور واقعی مشکل چیز ہے چاچے ایسے بڑی ایسان ہے ملتی ہے یہ ہے یا مو بنایے گا کہ بندے نے سو دو سو جیب چکر نہیں پہندا ہے پھر موڈلنگ میں آپ کا start کیسے ہوا ایک فرینڈ اور وہ مجھے لے کر آئے تھے کیوں تب بھی یہی سین تھا تب تو میرا ویٹ بہت زیادہ تھا تو وہ مجھے کہتے ہیں آج بھی کیا مطلب ہو سکتا ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے چاچے بھی انجدائی ہے اچھا ملیہ جو کورا کھل رہے ہیں پہ آوے ملیہ لے کہہ دیں ان کے کورا ایتھو نہیں چکے آ جانا چاچے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے تین زہر پیا میں نو دے ہو ایتھے تیلا بھی نظر نہیں آئے بچے اگر کہہ دیں کہ اببہ روٹی نہیں کہتا جا کے کسی بھی ہوتل کے باہر کھڑے ہو کے آواز لگاؤ کسی وقت مل جائے گی کچھ بھی ناممکن نہیں اچھے تیو وال وال میں نا تیو موم نہ تیو دونو ٹوینز لگو اچھا اگر چھو جو جوتی مارن دی جازہ دو ایتھے تیو ساریاں مار دیا زرا جنہ بھی رال دا ہوتے چکنا اس ڈورے مون کا ناک ہے نا اتنا اس بچاری کا مو ہے ڈورے مان صرف اپنے ناکھ دا میٹاپ کرے نا دا پورا مو بان جاندہ اللے تُسی ایدہ پورا ناکھ دیکھیا نہیں اچھا ہاں ادھا ناکھ تیدہ برادری چکٹیا گیا اور بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تم سے نا نکو ناکھ آئے میں ماشاءاللہ اوہ جل بلنا نا سائز نہیں دیکھیا خند دے بچ لوکی مفرل مو تلو ویڑ دے نیو بللی مو تلو ویڑ دے نیو اچھا جی نہیں تو ناکھڑا جی اتھے بھی انڈر پاس بنا ہو آج اوزہ آپ نے اپنے کریئر میں بڑے بڑے بیٹسمن کو بولنگ کروائی مگر آپ کو سب سے زیادہ مشکل کب پیش آئی آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ 2004-05 میں جو انڈیا ٹیم آئی ہوئی تھی پاکستان میں پوری دوار ایک تو ڈیوڑ تھا ہر میچ میں رنجے کرو اوپر سے شواق جس طرح سے اس نے ملتان میں مارا تھا تو بہت ایسا اور پچھلا اوپر سے جو فیصلہ بار ٹیسٹ ہویا دونوں ٹیموں نے چھے چھے سو کر دیا تو بڑا وہ دیکھا ہے ایک دفعہ بندہ گھبرا جاتا ہے کہ یار اتنی بڑی سائیڈ ہے ساتھویں آٹھویں نمبر میں دھونی آ رہا تھا ایسے ہی ہے کہ یوراج بھی تھا اور سب رنجے کر رہے تھے مگر وہ جب میں شروع تھا ارفان بٹھان نے ہیٹرک کر دی پہلی تھی اوبر میں اچھا وہ ہمارا اور تھوڑا سا مارل بہت ڈاؤن ہو گیا مگر ہم نے کامران اکمل نے بہت اچھا نیچے سے جا کے ہندرڈ کیا اور ہم نے ٹو ہندرڈ فورٹی سمتھنگ کیا ٹھیک ہے مگر ہماری جب بالنگ شروع ہوئی ہے شویب بھئی میرے ساتھ تھے شویب بکتان بہت تیز بالنگ کی اس میں آج میں اچھا میں سکوئر لیک پہ امپائر کے ساتھ ہی کھڑا تھا تو میں نے خود دیکھا کہ سچن کی آنکھیں باند ہوئی تھی ایک دو بانساز پہ اچھا 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 وہ تھوڑا بیک فوٹ پہ گیا اوپر سے دوسری ستائٹ سے میں نے اٹیک کیا تو وہ بیک فوٹ پہ ہی رہے اور ہم نے ان کو ٹو ہنڈر فورٹی بھی نہیں کرنے دیا اچھا اچھا وہاں سے اس سے پہلے اتنا وہ نام نہیں تھا مگر وہ جو ٹیس تھا جو پلے آٹ ہوئے جس طرح سے بول انسویں گئی اوٹسویں گئی سر فراد نواز جو ہمارے پاس بولارتے تھے جس طرح سے ان کے بعد میں ان کے کمانس تھے یہ بول پتھر پہ لکے اندر آگیا اوہ پیچھ پہ کہاں سے پتھر آگیا وہ جس طرح سے انسویں گئی تھی وہ ٹیسٹ میکچ ہم نے انبلیوی بل ہرا وہ میکچ جیتا تھا کیا بات ہے اچھا اچھا آپ بیل پھر لگے انہی چیزی ٹرن نہیں لیندہ یہ شکل ہے اپنی سنیک سوئنگ سے بڑی بڑی بکٹیکر آئی ہے کھلاریو کی آپ دیکھیں انسو میکچ میں جس طرح سے راہول ڈیوڈ تھا ٹیکنیکلی بہت سٹرونگ بیٹس من تھا اس کو آؤٹ کرنا بہت مشکل کا ہوتا مگر اس کے بھی ڈنڈے ایسے ہی لے اللہ کا شکرہ اس میکچ میں اور آپ دیکھیں کیون پیٹرسن تھا جی وہ تو ایسا تھا کہ میں اگر صبح ان سے میائی ساتھا تو وہ رات کو میری پکی بھی کرتی مجھے پتا تھا ایک تو میری پکی بھی کرتا باقی دو آؤر کرتے آہا 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 ببرک شانو بھی انہ نے clean bold کیتا ہے آہا 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 آہ 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 مجھے تو ایسا کوئی علم نہیں ہے ان کی محبت کا اور ابھی میں ایک میری لائف جا رہا ہوں تو وہ ایک پاس تھا وہ آپ کہہ دیں کہ جیسے زمانہ جاہلیت کون سے ایسے کریکٹرز نے جو آپ کرنا چاہتی ہیں اور ابھی تک آپ کو آفر نہیں ہوئے اور آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کس طرح کی کریکٹرز آفر کریں سیمپل تو میں نے بہت سارے کر لیا ہے انسانگ فیس اور یہ سب رونا دھونا لیکن اب ایسا ہے کہ کوئی ایسا کریکٹر ملے جس سے آپ کو کامیابی ملے میں تو انہوں دے نا کریکٹر سمجھے تسی گجر تسی آنا ہے تس ایک مجھو نو چوکے لائے آنا ان کا ایکسپیریمس پر سار کا مجھ سے زیادہ اچھا ہوگا تسیل میں کیسے نہیں بتائیں سر میں بازی ترہ سپڑا دے اچھا کون سے ایسے اکٹرز ہیں ہیروز ہیں جن کے ساتھ آپ چاہتی ہیں آپ کو پیر بڑا ہٹ ہو ایک بلال اشرف اور ایک امران عباس ممی ڈاڈی ہیروان دے مغر پہ ہو تو اسی مینل پیر بناو بیکھو ساڈی سیریل کتھے کتھے چل دے تیری اپنی جوٹی دا پیر ٹھیک نہیں کہ پیر ہو رہے دوجہ ہو رہے ہاں جی نیشنل جوگرافک تے انہالے انہیں ہیٹ ہونا ہے فلا آپ نہیں ساڈی سیریل بڑے چینلہ دے چلے گی ہاں جی اینیمن پلانٹ تے ہاں 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 اس کے ساتھ سیریل میں کام کرو نا وہ تو اس چینل پہ بھی چل جائے گی کارٹو نیٹ ورک پہ کیوں دل توڑ رہے ہو آپ بلکل آپ کر سکتی ہیں کچھ بھی نہ ممکن نہیں کچھ بھی نہ ترشیب لاپدے سٹینڈ اپ کومیڈی کی لیے نسیم بکی بالسور ایسا تب لے کار لیا ہے کچھنا ایم اندی ہو رہا ہے ایم اندی ہو رہا ہے مواندہ کاغنی ہو دو پر اب میں کہا اندی آج مو کیوں لکولی ہے تسی جان دینی میں کون آئے کون ہے میرے اگے پلساں او میں جتھے جانا میرے پچھے پلساں دینے ہوئے کیوں؟ تُو کاثتا لیا؟ او ایندے ایک پرچے تے نوری نت تے نیسن ہوئے جننے میرے تے ہوئے نہیں ایسا تیرا پھٹے شاپرار گم ہوئی ہوئے او پاہی تُو ہے کاؤنا پھر اندی تے پرچے کیوں ہوگے؟ میں نو لگ دے بیوی نینے نو باریچ پتی لینڈ پیج دیتا ہے او میں تے ہو بندہ جے دے تے تنا مینے چھے نوے ایف آئی آرہاں کٹ لیاں گئی ہوئے بجا کیا پرچیاں دی ہوتے داسل آنو میں جدو دساں میرے تے پرچے کس گال دے ہوندے تاڑی اپنی جان نکل جائے میں بڑا مسکین آدمی اب آیا مل اچھا گاٹھی گاڑا بیجنا جنا جنا تے کڑا گیر کلوں کاما جاڑا تے پرچے ہوئی جاندے او بیچے تے تنو پتہ لگے جدو ایک تے تے انہی پرچے ہونا پھر تنو پتہ لگے ہوئے تیرے مچلکے کتھوں آدنے پھر تنو پتہ لگے ہوئے زمانت کینے کروانی ہے تنو پتہ لگے گے نا پرچے ہوں جا جان کے میں چھوڑا نہیں ہے میرے کڑا کچھ کے ٹھیک ٹھیک اللہ کچھ او پہلا پرچہ کچھ ہویا تیرے تے او پہلا پرچہ جے تنو سنا ما دے اپنیاں وارداتاں دنو گنا ما نما نما شروع ہویا میرا آنا جان تے تھانے جان تیرے پر جہنمی بابے نے کہا کہ آج منڈی باؤدین تے جلسہ ہی ہوئے تے جدو میں جلسے پیار پانا سے لگا تے رستے جک پلس دا ناکا لگا سی پلس آڈا نے پچھے ترہا نا کیے تے میں اپنا نا لخوا دیتا میں کہا لے خوئے ارشد گٹا لاچی آڈا انہیں نا لکھ لیا جدو جلسے جے واپس آئے میری جہانی وہ کیوں میرے پرچہ کر دیتا مرے پرچہ میں نے کہا لے اپنا گٹا بے چند دیا میں کہا دیکھو بندہ اپنا گٹا گٹا بے چھے آہو چھو اتھے اکڈا پرچہ ہویا تو وہ مسال نی سنی جننے مو انیاں گلہ ایسے طرح مرتے پرچے ہوئے کےڑا پرچہ جڑا مرتے نہیں ہویا پرچہ مرتے ہوگا کہی گال نی تو مانڈی بہو دین تو ہونے لہوراں رامو اور تُشھی بھی پکھیں آلے پڑے کار بھی جوان بپیاں میں سوچیا کاروبار بدلنا میں کل فیاں دھی لے ڈی لالے اے میں لہوراں گیا تے میں اپنا نام بھی بدل لیا اچھا جی میں اپنا نام بھی بدل لیا میں اپنا نام بھی بدل لیا مرگ چنے ڈال والا مرگ دالی نبوالی ڈال دالے 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 ڈالے دالے دل جڑا رہ گا مرے نالے سوادنا ہے تے سادا سارا کھڑکیوں با رہے باس ایک بیجدہ بیجدہ میں جا رہاستے تے باس نے جاں کے مارے یہ بریک تے سدھا فیصلہ باڈ رکی ہے تیرے ورگا منو مردیاں دا سمان بیشنالا مل گیا ontェ داڑ بیچی جا رہا ہے جا کے بہت کڈی بیٹی ریلی نکلی ہے میں جو کر کے ریلی چی جان لگا تانہوں نے پتہ فیصلہ بات چھوٹے توبی کٹ دی نکر دیو تے انہوں نے ایک ناکا لایا ہوں دا اور ناکا کاٹتے ناشتہ بہتا ہوں دا یا ہے ایک سالہ نے میری لیقیہ میں ہمینوں نے کہا مرین کدر جان دے ہیں میں گا ریلی چی جان رہا ہوں ہے تو پیڑے نا ہی لکھا یا چلا کے جان نہیں ہے اگل لے خواہے منیر چنے دی دالنا آجے میری بھییاں دی دالنی بھی کی چاڑیاں دے پرچے ہوئے کونا نے بھی سمجھا ہے میں نا دفر کر کوت تو میں بڑی مشکلہ جاں چلا کر نکلا جاں تم پر پرچے ہوتے کیوں ہیں تمہارے ناموں کی وجہ سے یا تمہارے کاموں کی وجہ سے جدو آپ بندے دن پیڑے ہوندے ہیں اونٹھے بھی بیٹھا ہوئے تھے کتاب ہے جندا دن چنگے چال رہے ہونڈ تے بندہ کتے تے بھی بیٹھا ہوئے تھے اونٹی بھی کوشی ہی کسمت خراب سی میں سودا ہی ہوتے لائے جسے ترنے یا ریلیاں یا جہے کوئی جلسے ہونڈے سان تے صدہ پرچا میرے تے ہونڈا سی ساری زندگی جلسے جلوساں بریانیاں بیچیاں ہوئے پھٹے شاپران آلیاں چپساں بیچیاں ہیں ان پتہ نہیں کڑے جلسے ہونڈے نے اندر پہر مگروں پہو پرچاں پہلے ہوئے انہیں پرچیاں تو جان کے میں چھوڑائیں گا انہیں اٹھ پرچیاں تو جان چھوڑان دائی کوئی کفارا ہوئے ساریاں جماعتاں چھڑ کے صرف پی ٹی آئی جوان کر لما پی ٹی آئی دے ایک سو سٹھ جلسے ہیں جا کے پامے کوئی شہر نہ بیچاں صرف خالی آواز لائی جاماں روک سکو تو روک لو تب دی دی آئی دے سب دی دی آئی دے سب دی دی آئی دے وووووووووو ولکم بک کیوں ووچنگ تاروں سے کرے باتے ٹی مے واپسی کب دیکھیں گے واب کی انشاءاللہ قومی برککٹ ٹی مے کب کھل رہے ہو کافی لوگ مجھ سے مجھ سے کویشن کرتے ہیں ابھی دیکھیں خان صاحب آئے شاہد کب تاب دیلی آئے کیونکہ ابھی چینجنگ کافی ہو رہی ہے اگر نہیں ہوئی تو پھر میں بھی بھی خیر آباد کہہ دوں گا ایسے نہ کہیں تو دیکھیں let's see hopefully کہ انشاءاللہ کچھ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ ہماری بہت ساری دعائیں شایسا جی پچیس جولائی کو یوم سیاہ کامیاب رہا یا پھر یوم تشکر دیکھیں اگر میں کہوں گی یوم سیاہ تو آپ یقین کر لیں گی کامیابی وہ ہے جو عوام نے نکل کے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور دماغ سے اور دل سے اور آنکھوں سے دیکھ لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا پتہ سانوں بھی ہے لیکن کائنا سی اہی ہے کہ یوم سیاہ کامیاب ہوئے سادے کو نوی سے چیلنا پوکتی ہیں جاندے سادے کو لچ پیڑھاں ڈنڈے نہیں کھا دے جاندے سادے کو پچھے روٹی پچھانا لے بھائی کوئی لیے وہ کھانے ہیں انہی تا واقعی کوئی نہیں پچھا سکتا روٹی پکانے بالکے ملے دی روٹی پکانے بھی ترے موں چھ پاک دی اے بندہ ٹائی سو روٹی کھا کے کہن دے کھانے کو کچھ لائٹس تا مل جائے گا تینکلو مٹھائی کھا کے کہن دے موں میں ٹھک رہا دے جیل چلا جا پاوے بھی ملن گا بھائی سونا لیڈر ہے بھائی اندر انہیں سونا لیڈر کے کے بھائی اسی کوئی اندر جان تو ڈرنے ہیں اسی اندر جان آستے اپنے لیڈر رکھے ہیں اسی ہمیشہ باہ رہی دا مورال سپورٹ آستے اسی تیو کھو بھائی ساڈہ تے نارے یہاں کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں جو تو وہ اندر چلے جان دے ہی کہنے ہاں قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں ہاں جی او دے تا کسی خانسانہ نارے مالے نے چاہتا کہ وہ اندر نہیں ہو جان دے اسی اپنے نارے تے پکے ہیں بندے جنے مرسی بدلی شو ساڈہ نارا ہوئی تاں اگر یہ دونوں اندر ہو گئے پھر آپ کیا کریں گے بے رسی کھوانگے قدم بڑھاؤ بلاول ہم تمہارے ساتھ اگر وہ بھی اندر ہو گیا تو بے رسی مریم بی بی نو کھوانگے کہ مریم بی بی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ کہاں اللہ اوہ بیکھے آجے ہو اور تے ہو اور میرے تقریران لکھن آلے نو بھی پھڑ لے آجے جن نے سکتا پائی لفظ لکھ داریا ان نے سکتا حلات بھی تے بیکھنے پہنگے واقعہ نوون لیگ چاہے آجے ہیں ایک دن جیل چاہنا ہی ہے سونے پایجان چل گیاں کومتاں کیتیاں اونا تے پھر دوکیل جان لگیاں بھی کہن دنے نون ہی دکھا دے ہو پایجان پھر رونے پہن دنے پچھو پھر عورتاں کہن دیا ہایے بے تو تے چلے ہاں جتے ایسی نا ٹی وی اے زلم کدو بند ہونگے ہوئے جدو تیری زبان بند ہوئے گی اے میری زبان تے چھے مینیاں تے بند ہے ہاں پر تیری پیٹی مو تھلے کر کے ہلکا ہلکا بول دیں دی ہاں پر تیری پیٹی مو تھلے کر کے ہلکا ہلکا بول دیں دی ہلکا کے لانگ دے کہیں دی ہے میرے باپ کو کچھ کہے تو دی دکھائے اے میرے بسا جھڑ دیں دی ہے وہ اندی ہے جب میں چاچے نو پنچایتوں مار پہ گئی سی کہن دا شکر کرو ہے پلوان مان گیا ہے انہوں نے گو تیرے پلوان دی بھی تو تیری ریٹھا چاچے کی جگہ تے پنچایت لائکے بیٹھا ہے ایک بند آنے کیا ہے چاچا ایتھے چودری بانکے بیٹھا ہے میری یہاں چار مجھا چوری ہو گیاں اپنیا مجھا رونڈے ہیں رات دا میرا سیکل نہیں لب بند ہے چاچا ایک دن پنچایت لائکے بیٹھیا تھی سارے بندے بولی جان سارے بندے بولی جان چاچا کو کہن دا چپو کرو کسی کمینے بندے دی بھی سن لیا کرو سارے چپ ہو گئے وہ دس ہوئے سانو ایس ملکھ دے جلسہ کرن دا کوئی حق نہیں اوہ تانو میں دس آگا اینی کوئی اچھی فلم نہیں چل دی جنی اچھی نا دو مند چلن ڈائی جوزانا کوئی نا کوئی تر نا آری کوئی نا کوئی سوئی پاری لاغ رہا ہے اوہ ریس فلم چلن ڈائی اوہ تانو میں صرف ایک سورت جلسے دی جازت دے ساگدہا اوہ کڑی سورتے ہوئے جے میرے جرسے نالو زیادہ بندے آئے تے سیدھے پرچے ہونگے جیلانے اندر جاؤ گئے اوہ جدو نا ٹرامپ نو ملکے آئے نا سرکار اوہ دن دے کافی کانفیڈنس آگیا اوہ ٹرامپ تے مینو یہ کہ گانا گاندہ رہے ہیں کڑا سیونی میرا ماہی میرے ڈوڈر کا ڈاون آگیا اوہ نبیر بڑاون آگیا اوہ بچھی واہ دے اللہ دے نا آتے منگیا کر اوہ جڑا میریاں تکریران لکھ رہے آسی اوہ نو بھی پھڑ لے آئی رفان صدیقی نو اوہ تو وہ مثال نہیں سنی تکریران کرنا لے نو نہ مارو لکھنا لے نو مارو اوہ سنو اس ملک چھ جین دا کوئی حق نہیں نائی اوہ سنو اس ملک چھ جلسہ کرندہ کوئی حق نہیں نائی اوہ اسی اس ملک چھ سیاست نہیں کر سکتے نائی اوہ ساریاں جو موزے دے تم ہی نال لگا ہے اوہ ہر گلچ نہیں نہیں کری جا رہے اوہ میں چار دے گاں بریانی دیاں اپنے واہیاں نے کھانیاں نے ہاں اوہ 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 تسی سارے میرے نال سی ہونے لے نال کیوں رال گئے ہو اوہ اس کال کہ ساڑے کو جیل لے جاندہ ٹیم نہیں گا اتنوں جدوں دے لادلے خان ساب آئے نا ساڑے حالات اس طرح دے ہوگے اہی جماع نے تو بھی نہیں کرات سکتے اتنوں جیل بلکل انج بنا دیجے میں جیل ہوں دی اوہ دیکھ لیا جے ساری عوام میرے نالیں گڑی پر لے ہیں تو تیرے نالیں اوہ 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 جے دے تیرے نال نہیں نا اسیے دے نال بھی دیا دار سا نہیں رہنا بھگ تم یہ سوچ کے جیل چی بیٹھا رہا ہے جے چنگے دن نے نا رہے تے جانے یہ بھی نہیں اوے لوکاں دے لیڈر لوٹے اندھے نے میری اوامی لوٹی ہے اوے پروگرام میں شامل کرتے ہیں یہاں کچھ منفردسی خبریں اور ہمارے پاس ہوتی ہیں کچھ عجیب و غریب خبریں آج کون کون سی خبریں سنتے ہیں نرمل اوور ٹیو امریکی ائرلائن کی پرواز میں خاتون نے دوسری عورت کو دیکھنے پر خامن کی پٹائی کر دی چلاکی نہ بیکھ دینے دوسری عورتا ہوں اچھا جی ہمیں اپنی بیوری کہیں دارلنگ تیر نوڑا سونی نہیں آیا کوئی ہمیں کٹھی ہوئی جگی ہاں 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 صحیح کہہ رہے ہو دسی اچھا جی ہوتا پاس سمجھ جاندی گیاں اے پھر کارجا کے بندے کو بدلہ لندی گیاں اے بھی طریقے نالک جو دو لڑ پینڈنا تے پھر ساری چیزیں بندے نو مار دی گیاں لیکن پتہ نہیں لگنے دن دیا کہ بندہ میں ایک کوٹھے ہیں تیرا خانہ قراب ہونا تو اے بیکھی تیسے تیرا تیرا دل کردن میں نو کوٹھن دیتی ہے اے جتی نہ مار اے کپ مار میں نو اٹھ نو چیزیں مار کے بندہ بچارہ نوکر جو بیٹھا ہوں آگے کونسی خبر ہے بیلجیم کے ایک ریسٹورنٹ مالک کا گلاس چوری ہونے سے بچانے کا انوکھا طریقہ گاہکوں کے جوتے بطور زمانت رکھنا شروع کر دیئے پاکستان رالہ ساپکار دن چپا کر کر کسنا ساں ساں سبیل دے گلاس لگیا سنگلی رہا بننے ہوئے وہ لگ دا گلاس آئی نہیں لگ دا چور ہے گا بیر پہ دا گلاس ہوندہ دا سور پہ دا تیرے برگے سنگل بھی لے جان دے گلاس بھی اے چاچے نوکتر بڑی مار پہ ہی سبیل دا ٹکڑن جوکتے ویچ بیا کہ کپڑے تو ہوندے چاچے بھی اوٹل چکے پہلے نے جتی چوری چکی پھر اوٹھے گیا پھر اوٹھے جتی جتی رکھائی پھر اوٹھے گلاس چکے پھر اوٹھے جتی چھٹکے نکلیا پھر اوٹھے بندے نے پیجیا کہ تیری جتی اوٹھے پہ ہی ہے جتی لینڈ گیا پہ چارے انوٹھ گلاس پہ گیا اور کیا خبر لے کر آئی ہے کولمبیا کے بھکاری نے اپنی پالتو بلیوں اور کتوں کو شہریوں سے بھیق مانگنے پر لگا دیا پولیس نے جانورو سمیت گریفتار کر لیا یار کڑیاں بلیاں ہونگیاں کس طرح مانگ دیاں ہونگیاں بندے دی لاتنو پہنچا مار کے میاون دے اللہ دے نہ آتے پاکستانی بندے انہوں تھے کدھرے میاون ہو گیا کیوں آپ ایسے کام آئے ہیں چاچا نے بھی بڑے سارے کتے بلے رکھے اس کام کے لیے وہ مانگتے ہیں مگر چاچا نے یہ کام ان کو سکھایا نہیں ہے ان کے سامنے یہ کام اتنا کیا ہے وہ خود آپ کا دے گار بنگئے کام چاچا آپ نے کتے بہت لڑ رہا سی اوہت کو مانگ رہا سی اوہت کو مانگ رہا سی چاچا نے کتے آنوں گیا میں تانوں منگنا سکھا تو کتے آنوں نے پاکستانی کتے آنے ہوسرا نے جس طرح اسے کروں لاہور کی روایتی دشمنیاں چالیس سال کے دوران آٹھ سو سے زائد افراد دشمنیوں کی بھینڈ چڑھ گے اوہہ لوریا ہے کہ چڑھ کڑھ رہا ہے یا شگدو زمانے七grenے ڈانے دی اوہہ لوریا یہ بہلا رہ ہے لہا کسے نانہ ہوگی لیکن اگل روٹی کھان جانٹwoڑ لگا زمانہ ہوگی اوہ گریو نانا چھگگدو صاحت کے نئے ڈانے پہ ہے اوہہ ماما اوہ چھگا ر خسгли اڈی Engineer اس پاس اس لقل اور بھریڈا تاب کو یہ ہے ان کو سمد وضع ملے بہی پسễی رو گئی چاچا تو کبراہینہ لوہر یہ دشمن ماردے نے چولہ نہیں ماردے شریف آبری کا بہت بہت شکریہ شایستہ جی آپ نے اپنے بیزی سکیجول میں ہمارے لئے ٹائم نکالا تینکیو نہیں دیکھیں یہ میرے لئے اونر کی بات ہے کہ اتنے خوبصورت پروگرام میں آپ اس گھٹن زدہ محول میں آپ نے مجھے ہسنے کا موقع دیا اور ہم یہاں آپ نے مسکراتیں بکھیری اور ہم سب خوشی خوشی ایک ایک شخص نے اپنی اپنی کانٹریبوشن کی اور اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح خوش شاد و آباد رکھیں آمین آمین آرکان آپ سے بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے ہم دعا گو ہیں کہ آپ جل سے جل ٹیم میں واپسی کریں آمین بڑا اچھا شو ہے جی آپ کا کافی بھی بات کہ تھوڑا سا عوام کو بھی ایسی چاہیے مسکرات ہیں اور آپ لوگ شاوبیز کے لوگ بلاتے ہیں کرکٹر بھی بلاتے ہیں والٹشنز بھی ہیں والٹشن بھی ہیں تو بڑا میکشور کیا ہوا اچھا تینکیو سو مائل شکریہ